وشو کے مہانتم دارش نکو میں سے ایک سکرات ایک بار اپنے ششو کے ساتھ بیٹھے کچھ چرچہ کر رہے تھے تب ہی وہاں عجیب و غریب وستر پہنے ایک جوتشی آ پکچا وہ سب کا دھیان اپنی اور آکرشت کرتے ہوئے بولا میں گیانی ہوں میں کسی ایک کا چہرہ دیکھ کر اس کا چرطر بتا سکتا ہوں بتاؤ تم میں سے کون ایسی اس ودیا کو پرکھنا چاہے گا ششو سکرات کی طرف دیکھنے لگے سکرات نے اس جوتشی سے اپنے بارے میں بتانے کے لیے کہا اوہ جوتشی انہیں دھیان سے دیکھنے لگا سکرات بہت بڑے گیانی تھے لیکن دیکھنے میں بڑے سامانے تھے بلکہ انہیں قروب کہنا اور اتشوکتی نہ ہوئی جوتشی انہیں کچھ دیر نیہارنے کے بعد بولا تمہارے چہرے کی بناوڑ بتاتی ہے کہ تم ستہ کے ویرودھی ہو تمہارے اندر دروہ کرنے کی بھاؤنا پرول ہے تمہاری آنکھوں کے بیچ پڑی سکرن تمہارے اتنت کروڑھی ہونے کا پرمار دیتی ہے جوتشی نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ وہاں بیٹھے ایک سوش اپنی گروہ کے بارے میں یہ باتیں سن کر گھسے میں آ گیا اور اس جوتشی کو ترنت وہاں جانے کے لیے کہا پر سکرات نے انہیں شاند کرتے ہوئے جوتشی کو اپنی بات پونڈ کرنے کے لیے کہا جوتشی بولا تمہارا بیڈال سر اور ماتھے سے پتا چلتا ہے کہ تم ایک لالچی دو جوتشی ہو اور تمہاری تھوڑی کی بناوٹ تمہارے سن کی ہونے کے طرف اشارہ کر گئی اتنا سنکا شش اور بھی کرودت ہو گئے پر اس کے اُلٹ سکرات پر سن ہو گئے اور جوتشی کو انام دے کر ویدا کیا شش سکرات نے اس ویوہار سے آشر میں پڑ گئے اور اس نے پوچھا گروہ جی آپ نے اس جوتشی کو انام کیوں دیا جبکہ اس نے جو کچھ بھی کہا وہ سب غلط تھا نہیں پتروں جوتشی نے جو کچھ بھی کہا وہ سب سچ ہے اس کے بتائے سارے دوش مجھ میں ہیں مجھے لالچ ہے کرودھ ہے اور اس نے جو کچھ بھی کہا وہ سب ہے پر وہ ایک بہت یروری بات بتانا بھول گیا اس نے صرف باہری چیزوں کو دیکھا پر میرے اندر کے ویوے کو نہیں آگ پایا جس کے بل پر میں ان ساری بھرائیوں کو اپنے وش میں کیے رہتا ہوں بس وہ یہیں چوک گیا وہ میرے بدھ کے بل کو نہیں سمجھ پایا سکرات نے اپنی بات پونڈ کی میترو یا پریرک پرسنگ بتاتا ہے کہ بڑے سے بڑے انسان میں بھی کمیاں ہو سکتے ہیں پر یاد ہم اپنی بدھ کا پریوک کریں تو سکرات کی طرح ہی ان کمیوں سے پار پا سکتے ہیں گھائج ہماری چھوٹی سی سٹوری اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ہماری چینل کو سبسکرائب جرور کرنا جہاں ملتے رہیں گے آپ کو آپ کی لائپ یا ہماری لائپ سے ریلیٹڈ موٹیویسنل سٹوری